پاکستان کے پرتی بدلے نظریے نے ایک ٹینشن بڑھا دی ہے اس بار پاکستان سے دو ساٹھ زائرین خواجہ کے در پر پہنچے ہیں لہٰذا سرکشاہ کو لے کر پہلی بار میڈیا پر بھی کچھ پابندی لاغو کر دی گئی ہے خواجہ کے در پر پاکستانی جائرین پاکستانی جائرین کی پہچان نہیں ہوگی سیفجنک پاکستانی جائرین کے چتھے کی ہوگی گڑی سرکشاہ یہ ہیں وشتر پرسد اجمیر کے خواجہ مہیندین حسن چشپی کی درگاہ جہاں دیش ویدیش سے ہر روز ہزاروں جائرین خواجہ کے در پر زیارت کرنے آتے ہیں کہتے ہیں خواجہ کے در پر جو بھی آتا ہے وہ کبھی کھالی ہاتھ نہیں لوٹتا یہی وجہ ہے کہ خواجہ کے در پر کیا مسلمان کیا ہندو ہر کوئی خواجہ کے در پر اپنی شیش نہ آتا ہے لیکن اس وار خواجہ کے در پر خاص ویدیشی مہمانوں کا جتھ آئے گا جس نے سرکار اور پرشواسن کی چنتہ بڑھا دی ہے دراصل پاکستان کی بھارت کے خلاف ساجش اور ناباک حرکت سے لوگوں کا پاکستان کی پرتیگستہ ہے اور یہی پرشواسن کے لیے سب سے بڑی چنتہ ہے خواجہ صاحب کے عرص میں شرکت کرنے کے لیے اس بار دو سو ساتھ پاکستانی جائرین کا جتھ تھا اجمیر پہنچ رہا ہے بھارت اور پاکستان کے کھٹے ہوتے رشتوں کے بیچ پاکستانی جائرین کی یہ دھارمی کیاترہ سرکشہ کے لحاظ سے بڑی چنتہ کا وشہ بن چکی ہے پرشواسن کی پوری کوشش ہے کہ پاکستانی جائرین کو جن پابندیوں کے ساتھ ویزا دیا گیا ہے ان تمام پابندیوں کا کڑائی سے پالن ہو یہی وجہ ہے کہ زرہ پرشواسن پہلی بار پاکستانی جائرین جتھے کی کوریج کرنے والی میڈیا پر بھی کچھ پابندیاں لاگو کی ہیں اسطانی پرشواسن چاہتا ہے کہ اس بار میڈیا پاکستانی جائرین جتھے کے کسی بھی صدستے کے ساتھ کسی بھی ترکت سنواد نہ کرے زرہ پرشواسن نے میڈیا سے پاکستانی جائرین کی پہچان اور مومنٹ کو بھی ساوجینک نہیں کرنے کی اپیل کی ہے مکھی روپ سے ان کے لئے جو ویوستائیں کی گئی ہیں وہ نگر نگم کے دوارہ کی گئی ہیں کائر ویسام سلیم میں بھی ای ڈی اے کے سوجینے سے ان کے ٹھہرنے کا اور درگاس کمیٹی کے دوارہ بھی بہت ساری ویوستائیں کی گئی ہیں ٹرافک کے لئے بھی ہم نے پلان بنایا ہوا ہے تاکہ کسی بھی جائرین کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے اجمیر میں زلہ پرشاہ سن کی اور سے پہلی بار لاغو کی گئی ان تمام پابندیوں کے پیچھے پچھلے کچھ دنوں سے پاک و جتھے کے ویروت کو بڑی وجہ مانا جا رہا ہے پاکستان میں دھارمی کے سالوں پر پتھر بازی کو لے کر بھی لوگوں میں گصہ ہے زلہ پرشاہ سن کا ماننا ہے کہ پاکستان کے خلاف دیش میں اگر محول کے چلتے کسی پاک ناکری کے ساتھ کوئی حرکت ہوئی سوچ کا سی بھاسر دونوں دیشوں کے رشتوں پر پڑھ سکتا ہے منویر سنگھ زی میڈیا اجمیر